حسن صاحب مولانا فضل رحمان دو دن سے مسلسل اپنے افکار کا اظہار کر رہے ہیں کچھ بیانات ہیں آپ کا تفسرہ چاہوں گی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد جنرل باجوا کے کہنے پر لائی گئی پیپلز پارٹیوں نون لیگ نے مہر لگائی میں ادم اعتماد کے حق میں نہیں تھا جنرل باجوا نے بعد میں اس کی تردید کر دی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو لاہور سے جتوایا گیا بظاہر الیکشن میں دھانلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا میری نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے یہ سارے فرمودات جو ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہیں جی اچھا ہے کہ کر کے میں ان پر مختصر تفسرہ کر دیتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے احمد عدیم قاسمی صاحب کا ایک شعر ہے آپ دستار یعنی پگڑ آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں تو یہ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے تو بھائی دماغ کہاں ہے دماغ میں تو سوائے حب جاہ کے علاوہ اقتدار کی حوص کے علاوہ پیسے کے علاوہ لمبی چوڑی کرسیوں کے علاوہ وہاں کیا پڑا ہے دیکھو کھوپڑی گردن پہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بیچ میں دماغ بھی ہے سو پہلا جملہ اور آپ تو ویسے جسموں کا رولہ ہے سارا اچھا دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئے نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجبہ کے کہنے پہ الائی گئی اور پیپلز پارٹی نون لیگ نے مہرے تصدیق سب کی بغیرہ بغیرہ اور جنرل باجبہ صاحب نے اس کی تردید کی ہے اچھا جنرل صاحب کی تردید کو تو آپ علیہ دار رکھتے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ان کے ذاتی ملازم تھے کڑاکیے تھے کوک تھے ان کے چپڑا سی تھے ان کے مطلب کیا تھے آپ ان کے انہوں نے کہا آپ لے آئے باقیوں نے کہا آپ مان گئے جیسے اب سٹینڈ لیا ہوئے ویسے لے لیتے تب تو وٹ اس دو پرابلم اور باباکار آدمی جا چکوے لوگوں پہ تفسریں نہیں کیا کرتے تب دمیں ہلاتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں پھر زبانیں ہلاتے ہیں یہ ایک کجیب ہوگا ہے اچھا آگے چلو نواز شریف کو بقول آپ کے بقول مولانا کے نواز شریف کو لاہور سے جتبایا گیا بظاہر الیکشن میں دھاندلی کا فائدہ صرف نونلی کو ہوا اچھا اس کا کیا مطلب ہے صرف نونلی کو ہوا آپ کو ہوتا تو مٹھ رکھتے اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی انکشاف نہیں بچے بچے کی زبان میں ہے لاہور شہر پہ میں یہ قصہ سارا یاسمین راشد کے حوالے سی وہ سارا ٹوٹل صحیح کونسی خبر دے رہا ہے آپ قوم کو لیکن اس میں آپ کا دکھ اور ہے کہ اگر آپ کہنا کہ دھاندلی کا فائدہ صرف نونلی کو ہوا آپ کو بھی ہوتا تو آپ مٹھ رکھتے اچھا اب چلتے ہیں آگے یہ پہلی سینسبل بات ہے یہ ان سٹیٹمنٹس میں پہلی سینسبل بات آپ کے میری نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں آپ کی نظر تو حضور ایمہ مالنی کی نظر ہے اس کی تو خیر اس کا تو جواب ہی نہیں لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میری نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں تو عوام بھی یہی کہہ رہے ہیں اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اچھا اگلا جو جملہ ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بدقسمتی میری اور میرے ملک کی کہ یہ بھی زبان زدہ عام ہے اس کی وجہ ہے یہ اہمی محاورہ یا تو بڑے کوئی بے وکوف تھے للو تھے بزرگمارے جنہوں نے بنایا ہے کہ بلی پہ بھی اگر دروازہ آکھڑ کی روشندان بند کر دو تو بلی جیسا کمزور معصوم جانور بھی پھر آنکھوں پہ جھپڑتا ہے اور دوسری بات تاریخ ہے پڑے لکھے لوگوں نے ماری موٹی پڑی ہوگی فرنچیز کو بھی یہ فرانسیسیوں کو لوگ ہجڑے کہتے تھے کہ یہ صدیوں سے مار کھا رہے ہیں ہلتے ہی نہیں جب ہلے تو پھر انہیں نے سب کچھ ہلا دیا اسی طرح ریشنز کے بارے میں بھی ڈنگا رہے ہیں لیکن زارس کا نام و نشان مٹا دیا انہوں نے ٹھیک ہے سو مجھے خوف آتا ہے اس بات پہ کیونکہ میں بزدل آدمی ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلے ایوان میں ہوں اور ایوان جنون ہو میدان جو ہے وہ کوئی وہ بسکشی کا میدان ہو کھیل کا میدان ہو تو وہ ٹھیک ہے اگر ملک میدان بن جائے تو ان کا پھر اللہ یافظ ہوتا ہے جی اب بہت خوب دیکھو بات سونا ایک اور بات جی یہ نون لیگ تو اپنے گھر سے گئی منسیرہ بغیرہ کو چھوڑیں یہ تو اس طرف کے اشارے کر رہے ہیں اور اگر مولانو اب بھی اگر جائے زیستہ مل رہا ہو نا مطلب اس وقت ممکن ہے انہوں نے مولانو کو ایک اقتدار کے بکرے کی ایک رہان آفر کی ہو اب وہ ساتھ نون لیگیوں کو یہ جو بھی ہیں متعلقہ لوگ ان کو چاہیے کہ جی ساتھ ہو جڑی بھی لیکن رکھ لیں پائے بھی آپ کے ہوئے مولانو مان جائیں گے سو اس لیے کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا رنجہ ان کا راضی رہے گا چونکہ یہ کلاس ہی اور ہے آگے چلو آپ درکل ٹھیک اگلی خبر پہ آتے ہیں حضرت صاحب تین بار کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز وزیراعظم پنجاب اور بھائی شہباز شریف وزیراعظم کے لیے نامزت کر دیے گئے ہیں جب مہوریت کے سوسن پر آپ کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے تین بار کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی بیٹی وہ بھائی چار بار کا وزیراعظم پی ڈی ایم ای اے کا وزیراعظم ریموٹ تھا میرے پاس جتنا بھی سٹاپ ہے وہ ظاہر ہے وہ ریموٹ پر چلتے ہیں چار بار میں ہمیشہ کریکٹ کرتا ہوں آپ ہمیشہ یہ ہے وہ تین بار نہیں چار بار اب وہ پانچویں بار لیکن کبھی کبھی میں سوکتا ہوں اچھا اس سے پہلے پرخوردار وزیراعظم پنجاب تھا پنجاب نہ ہوگا پتہ نہیں کیا کچھری کی پانڈ ہے اچھا اب صاحبزادی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ قائد آزم محمد علی جنہ نے سردھار کی جو بازی لگائی اور یہ میں ہمیں مقالمہ نہیں بول رہا ان کو پتہ تھا کہ ٹی بی اس وقت کینسر کی بھی ماں تھی یہ ایسی ہولناک بیماری تھی ان کو پتہ تھا وہ جنگ جائی مجھے لگتا ہے اس خاندان کے لیے بنایا اچالی سال تو یہ کھا گیا ہے ٹوٹل ہوئے تقریبا پی جاتر سال اب دین کا مور تو لیکن اچھا یہ نون لیگ اچھا انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی نواز لیگ ہے گھر کی لیگ ہے یہ یہ شاپنگ مال ہے یہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے اس لیے اس میں کوئی بھرم شرم والی بات نہیں بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی بھانجا ہوگا بتیجہ ہوگا سالہ ہوگا بہنوی ہوگا سمدھی ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن ایک بات اب یاد رکھنا ایک طرف قائد عظم ثانی ہے ہماری قسمت میں لیکن یہ دور کی بات نہیں دوسری طرف مادر ملک ثانی لیکن یہ بھی دور کی بات نہیں فراس کا مصرہ یاد آتا ہے کیا خوبصورت شاید اسی دن کے لیے لکھا تھا کہ اب کے جب بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں اور یہ تو سوکھے ہوئے پھول بھی نہیں رہیں گے یہ مہینوں کی کھیڑ ہے بڑی بات ہے سال گیڑ سے زیادہ کا تو کھاتے ہی کوئی نہیں ہے جی مسئل صاحب آپ کے خیال میں یہ حکومت چل پائے گی ہے جلد گھر جائے گی یہ حکومت ہے ہی نہیں پہلی بات تو یہ حجیب ایک لنگڑی پولیو کی ماری ہوئی بیماریوں کی ماری ہوئی کینسر زیادہ سی تو مطلب کیا یہ بابڑا ملیں گی اسی طرح کی ملتی جلدی بات کی ہے واقعی جب موں کو خون لگا ہو تو کیا کینیت ہینڈرسن جم کابٹ بغیرہ ہوتے تھے یہ آدم خور شیروں کے شکاری موں کو خون لگ جائے تو مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اب لڑکتے پھڑکتے سیاست پر بیارہ کرتے رہیں گے اللہ کرے اللہ ان کو صحیح دے زندگی دے نواز شریف صاحب کو رانک تو ہوئے انٹیک ہیں وہ انٹیک کی ایک ظاہر ہے ویلیو ہوتی ہے انٹیک آپ کے ہمارے پاس ہیں بہت سی چیزیں اس طرح کی وہ زیر استعمال نہیں ہیں بڑی خوبصورت سرائیہ ہیں مگز ہیں پتہ نہیں کیا عجیب و غریب طرح کی چیزیں ہیں جو متروک ہو چکی ہیں لیکن سو اللہ ان کے پلیٹلٹس وغیرہ یہ وہ وہ کامیاب رکھے ان کی صحت ٹھیک ٹھیک رہے تو وہ لگے رہے آل سو رین ٹائپ ایک ہوتا نہیں ایک زمانے میں اسلم پرویز ہیرو تھا پاکستان کا ایک سٹیج ایسی آئی تھی دیکھو آپ کی جنریشن کو نہیں پتا ہوگا میں بتا رہا ہوں بڑا ہونے کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے وہ ایک وقت ایسا تھا کہ لاہور کے ہر سینما میں اسلم پرویز کی موویز ریلیز ہوئیں اس کے بعد سنرلی فلاپ ہو گیا لیکن چونکہ موں کو خون لگاوا تھا شو بس کا وہ بطور ویلن آتا رہا نواز شریف کا رول اپ پالٹکس میں چینج ہو چکا ہے یہ تو آپ لکھ کے رکھ لو کب سے کہہ رہا ہوں جون جولائے کا مہینہ تپتی جلتی ریت اس پہ برف کا بلوک یہ ہے نون لیگ جو پگل رہا ہے یہ پگل چکا ہے اب صرف پانی رہ گیا ہے فرش پہ سویپر آئے گا ایک رگڑا مارے گا وہی پردہ پانی صاف ہو جائے گا لیکن حضرت صاحب دوسری طرف نامزد بفیرالہ پنجاب مریم نواز کہتی ہے کہ نواز شریف نئی حکومت کے نگران ہوگے اگلے پانچ سال بھرپور سیاست کریں گے وزارت عظمہ قبول نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں نواز شریف سیاست چھوڑے ہیں سیاست تو نہیں وہ تجارت تھی سنت تھی کرتے رہے ہیں کامیابی سے سیاست کرتے ہیں تو یہ حال ہوتا آج اپنے شہر میں کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا اس کا اڈا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے یہ وہ میرا ایک دوست ہے وہ بہت ہی پیارا یونیورسٹری ڈیز کا سلاہ الدین دورانی کیلگری میں ہوتا ہے تو اس کی ابھی ٹویٹ مجھے دکھائی ہے اتر نے کہ سیاست نواز شریف کو چھوڑ چکی ہے سلو دورانی جانگے دیکھ لو کیلگری میں بیٹھا ہوا بھی اسی طرح سوچ رہا ہے جو سرم ہے چونکہ ہم سول میٹس ہیں ایک طرح سوچتے ہیں تو کیا پکڑ لی تو چھوڑ دی تو نگران جو ہے نگرانا نہیں کیتا پہلے گڑے نگران یہ کونسی نگران نہیں کس بات کی جو کسر کسر نکال نہیں ہے پچھلے سالوں کے نقصانات کی جتنی ہو سکتی ہے جلدی جلدی پوری کرنے بات ختم بیٹھا ٹھیک یہ ٹرم تکڑے سال تکڑا وقت دیکھتے جاؤں حضرت صاحب اگلی خبر پر چلتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے عمر یوب کو وزیراعظم کا امیدوار اور وزیراعلا کے پی کے کے لیے علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا ہے اس کے علاوہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے لطیف خوصہ اور بیرسٹر گوھر علی کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے دیکھو ان سب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں عمر یوب پوتا ہے عیوب خان کا عیوب خان کون تھا دس سال حکومت کی لوگ پر سکونت تھے معاشرے میں آسودگی تھی یہ نہیں کہ کوئی فرشتوں کی حکومت تھی ارگز نہیں لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالایا اچھا پھر کیا ہوا او بھی جاتے ہیں بعض اوقات لوگ بہت زیادہ لمبا اقتداء لوگوں کو متلی ہونے لگتی ہے جو ہوئی لیکن وہ اتنا بابقار اتنا شاندار آدمی تھا اتنا خاندانی آدمی تھا ہاں اس کو پتہ لگا کہ عوام مجھ سے نالہ ہو رہے ہیں لانت پہ جی عوضہ چھوڑ کے گھر چلا گیا اچھا اب عیوب خان مروم جو ہیں ان کا بیٹا گوھر عیوب اس پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ماں سوا ان دنوں کے جب والد عیوب خان پریزیڈنٹ تھے اور گوھر عیوب پہ کوئی انڈسٹری بغیرہ لگانے کا حالانکہ یہ کوئی جرم نہیں ہے کیا اس نے کیا کیا تھا اس نے کوئی بار جادہ دیں خرید لی تھی کوئی یہ کیا نہیں انڈسٹری لگائی اچھا اس کو سکینڈلائز کیا گیا کوئی بری بات نہیں تھی لیکن یاد رکھنا یہ پاکستان کے زوال کی کہانی ہے اس وقت اس بات کو بھی سکینڈلائز کیا گیا جی عیوب خان کے بیٹا بیٹا انڈسٹری لگا رہا ہے حالانکہ انڈسٹری لگا رہا تھا وہ تو کوئی جرم نہیں اچھی بات ہے روزگار ملتا ہے فلانا یہ سارا